جیڑے اشارت میں کھڑا ہویا ہوتے ہونکے بچیاں بھی جنا وہ شیشے صاف کرنے لگتے ہیں ڈوب مرن دا مقام نہیں مسلمانہ دیاں دیاں دس دس سال دیاں لوگ ہیں دے شیشے گھڑیاں دے صاف کر کے دس روپے لگتے ہیں اس تو وڈی کوئی لانت ہے اس قوم بس کے بندہ ویک کے اپنیاں دیاں بندنوں یاد آجائے دیاں ساڑھی دیاں گرے تے کھڑی ہو دی پھر دس سوہ دارا ایک کون زمد آرہے ہیں نا گلہ حضور نے آتم تائی دی دھی جتو قید ہو کے آئی پھر رسول اللہ نے جتو ننگے سر ویکھانت اے نہیں فرمایا یہ کافر دی دھی یہ کلمہ تو انہا بعد اج پڑے عدی بن آتم نے تو دی ہمشیرہ نے بعد اج کلمہ پڑے آ پہلے تو مسلمان نہیں سن عدی بن آتم بھی نس کا حسن کا میں حضور دا کلمہ نہیں پڑنا جتو حضور نے انہا دی بیٹی نورے آگ کی تا آتم تائی انہاں نے کہا جی میں آتم تائی دی دھیما حضور نے فرمایا کیا حضور نے جتو ویکھانا سر تے کوئی نہیں اکبال پھر ترجمہ کیتا اس حدیث تھا دخترق راچو نبی بے پرددید چادر خود پیش روئے اوکشی حضور نے یا ایو علم الدسر تے یا ایو علم الزمیل والی موڑے دو چادر لاکھو دے سر ہوتے تے حضور نے کافرہ نہیں ہے دیا ننگے سر نہیں ویکھ سکتے تے مسلمانہ دیا دیا ننگے سر ایک گلہ سانو کرنیاں پینیاں تے آخر یہ دین وال آنہ پین ہے اس تو بغیر کوئی چارہ کوئی نہیں میں تو انویں سچی گلدہ سنے آؤ یا پھر اپنا انتظار کرو یا پھر انتظار کرو اللہ دے عذاب دا یا پھر دین دی طرف فوراں واپس آؤ کاؤ بس ٹی بس بڑی ہو گئی ہونہ سی رسول اللہ دے چلے او دین وال صرف چلن دی دے رہے پھر برکتہ ہی برکتہ رحمتہ ہی رحمتہ امن ہی امن ہے سکون ہے سکون ہے اور گل ہی کوئی نہیں دین تے سکون دا نہ آئے امن دا نہ آئے کی کھٹے آسی بہتر سالے چھو حضورت دین نہ بغاوت کر کے کچھ بھی نہیں ہے جناب روٹی بھی کوئی نہ ملی کی ملیا اے شاہ رگ یہ تو شاہ رگ جی کٹی جا رہی ہوئے تھے ٹانگ جیڑی سلامت رہنی شاہ رگ کشمیر نو کہہ کہ تماشا ویک رہے سو دن تو زیادہ ہوگی جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں کیسے ساتھ ہیں جب آخری کشمیری مر جائے گا پھر سارے جائیں گے کہیں گے اللہ مغفر لہیے نا ومیت نا چلو جی مربانی توڑی تسی مر گئے ہو اہد ناڑ ہو تسی اہد واسطے تسی اہد ناڑ کھڑے ہو گلہ کر دے ہو دن رات تسی اسلام دے خلاف بیٹھ گے تس اے ساڑک کسور تو آڑا ہے تساں کیا فلانا آوی آوی جدو دین دی گل ہوئی او چھاٹے پڑے دین دی اگلہ نہیں کیتی ہے جاندی ہے صدہ صدہ نماز پڑھو نماز پڑھنے کا نام اگر دین ہوتا تو پھر رسول اللہ کے لوگوں نے پتھر نہیں بارنے تھے ہاں جی پھر رسول اللہ غارج تن دن نہیں سی رہنا پھر حضور حجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں سی جانا پھر حضور اپنی اے گالتے میں پڑھ کے تے ویسی پاگل ہو جانا اور حضور کو مافیاں منگنا حضور دی صاحبزادی حضرت رکیہ بیمار سن اور میرے آقا نو پتہ سی میں اپنی صاحبزادی دن جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا اور میں قبرج بھی نہیں اتار سکنا حضور اپنی بیمار صاحبزادی نو چھوڑ کے حضور بدر رچائے سکے دسوں تس ہی تے میں حضور دین نالکی کی تا حضرت زیاد بن عرصہ کہتے ہیں جب میں فتح دی خبر لیا کے گیا نا مدینہ منورہ حضور دی اونٹنی تے جنت البقیج بڑے سارے لوگ جمان کہنے نے میرا دل اینجج بجھ گیا ہووے نو ہووے تے حضور صاحبزادی نو دفن کیتا جا رہے کہنے میں جہاں تو پہنچے تھے حضرت رکیہ نو دفن کیتا جا رہے حضور بدر ج موجود ہنتے صاحبزادی دیتے انتقال ہو گیا گلہ کوئی کرنالیاں کرو دین نال بغاوت چھڑ دیو اور دین دی طرف واپس آو او اتنی ساری قبر لبنی اتنی ساری